اور انڈسٹری کے دگہ جادی گودریج نے روپے میں گھراوٹ روکنے میں ریزر بینک کی ناکامی پر گصہ جتا ہے گودریج نے کہا کہ روپے میں اتنی گھراوٹ انڈسٹری اور ایکنومی کے لیے بہت نقصان دے ہے ریزر بینک کو ہر حالت میں روپے کو ستاون کے اس طرح تک لانا چاہیے یہ روپی کا بہت زیادہ ڈپریسیشن ہو گیا ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے پہلے تو انفلیشن بڑھے گا دوسرے فسکل ڈیفیسٹ پہ اثر پڑھے گا سٹاک مارکٹ پہ اثر پڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریزر بینک کو کافی ڈالر سپلائی کر کے روپی کا ایکسچینج ریٹ پروٹیک کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ 57-58 روپیز to a ڈالر تیک ریٹ ہے یہ 65 روپیز ریڈیکیولسلی پور ریٹ ہو گیا ہے روپی کا یہ آپ دیکھو تو ہمارے فورن ایکسچینج ریزرف کچھ خاص نیچے نہیں گئے ہیں تو بھی روپی کا اتنا ڈیپریسیشن ہوا ہے سپیکیولیشن بہت ہو رہا ہے انڈیا میں بھی اور بھار بھی اس کو مٹانا چاہیے اور ریزرف بینک انٹرویشن بڑی طرح کرنا چاہیے اس کے بعد جو ڈالر کی جرورت ہے تو فورن بانڈز ہم ایشو کر سکتے ہیں ہم انسینٹیوائز کر سکتے ہیں فورن این آر آئیز کو یہاں پیسے بھیجنے کے لیے اور بہت قدم اٹھا سکتے ہیں پہلے ہمیں یہ روپی کو جرور پروٹیک کرنا چاہیے جو ہم یہ کر پائے تو میں سمجھتا ہوں ایکانومی اچھی طرح گروہ کر سکے کیونکہ منسون اچھا ہے ایگری کلچر پروڈکشن اچھا ہو رہا ہے جو این آر آئیز کو ایو ایس ڈالر ڈیپاؤزٹ میں تھوڑا جیادہ ریٹ دے تو جرور آ جائے گا بہت پیسہ آ جائے گا پندرہ بیس پچیس بیلین ڈالر جو جرور پرے روپی کو ڈیفینڈ کرنے کو وہ اب ریزرورز میں سے ڈالنا چاہیے اور پھر ریزرورز بعد میں یہ انسینٹیب جو دیے گئے ہیں این آر آئی ڈیپاؤزٹ وغیرے بانڈز اس سے آ جائے گا واپس پہلے روپی کو پروٹیک کرنا چاہیے سٹیپس نہیں لے رہے ہیں سب سے بڑا سٹیپس ہے کہ یوڈ انفیوزن آف ڈالرز آر بی آئے کو مارکٹ میں ڈالنا چاہیے لیکوڈیٹی ٹائٹ کرنے کا میجر ٹھیک نہیں ہے ڈالر سپلائے کرنا چاہیے مارکٹ میں آر بی آئے کو لیکوڈیٹی پہ بہت دھیان نہیں دینا چاہیے لیکوڈیٹی اچھی رکھنی چاہیے تاکہ انڈین انڈسری بڑے جی ڈی پی گروہ بڑے اور جیسے یہ اگریکلٹر گروہ اچھا آ جائے گا مونسون کے بعد اس کے بعد اکانومی واپس اچھی طرح گروہ کر سکے لیکن یہ روپی ڈیپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے آر بی آئے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے روپی یہ آر بی آئے کا جاب ہے روپی کے کھراوٹ کے خلاف یہاں پر کافی آزور سے آواز اٹھاتے ہوئے گودرج کے چیئرمن لیکن آپ فوکس کرتے ہیں ایک اور سیکٹر کے دگج ایس بی آئے کے چیئرمن پراتیف چودری کے مطابق